اسلام علیکم شرائے دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک یعنی چیف جسٹس اوف پاکستان کے اختیارات اور پھر ون ایٹی فور تھری کے فیصلوں کے اندر اپیل کا حق قانون کے ذریعے یہ وہ بڑا بات ہے جو کہ قانون ہے جس کے خلاف درخواستوں کی سمات ہے فل کورٹ نے آج اس کی دوسری سمات کی میرے ساتھ ہے مطیولہ جان اور حسنات ملک اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج بینچ کا ان دونوں سوالات کے اوپر جو پندرہ ججز ہیں وہ کیا ڈپیکٹ کر رہا تھا کہ کاروائی کس طرف جا رہی ہے مطیولہ جان سادہ سوال کاروائی کس طرف جا رہی ہے چیف جسٹس کے اختیارات کمیٹی آف ججز کی مشاورت سے بینچز کی تشکیل اور مقدمات کی فکسیشن اور اپیل کا حق ون ایٹی فور تھری کے فیصلوں کے خلاف کیا نظر آ رہا ہے کورٹ کا اوورال رویہ میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب اور جسٹس اتر من اللہ جسٹس جمال خان مندخیل ان کے بہت ہی پاورفل ابزرویشن تھی اور کچھ سوالات تھے جن کی وجہ سے آج کچھ نئے اضافیوں سے بھی آڈینس کو سوچنے کا موقع ضرور ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا گیا ہے جسٹس اجازہ الہسن کی طرف سے بھی کہ اگر اپیل کا حق دینا بھی ہے تو سپریم کورٹ اپنے قوایت کے تعد وہ ایسا نہیں کر سکتی جبکہ قانون جو ہے وہ لاو جو ہے وہ یہ رائیڈ دے سکتا ہے جیسے کہ ہائی کورٹ میں دیا گیا ہے یا دوسری جو سٹیچوٹری باڈیز کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا ہے تو لاو میں یہ اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ کانون کے ذریعے لیکن یہ ایک موقع یہ ہے لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے اجازہ الہسن کا یہ کہنا ہے کہ صرف آئین میں ترمیم کر کے آپ یہ سوہ موٹو کے فیصلوں کے خلاف جو ریویو ہے اس کو اپیل میں کرمار کر سکتے ہیں صرف آئین میں ترمیم کر کے جبکہ جسس خاضی فائزہ کا یہ موقع ہے کہ یہ جو اپیل کا حق کانسٹیوشن میں دیا گیا ہے کہ یہ جو اپیل کا حق کانسٹیوشن میں دیا گیا ہے یہ ان کیسوں کے لیے ہے جو نیچے ٹرائل کورٹ سے اپیل کرتے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں اپیل کرتیں اور پھر سپریم کورٹ میں جب یہ نیچے سے دو تین دفعہ اپیلیں ہو چکتی ہیں تو پھر آخر میں ان کو نظر ثانی کہا جاتے ہیں لیکن جو معاملات سپریم کورٹ دیریکٹ سوہ موٹو نورس لیتی ہے ان میں جو فیصلے دیتی ہے اس میں تو اپیل ہے ہی نہیں تو اپیل ہونا تو یہ ایک بیسک رائٹ ہے اور یہ بیسیکلی ایکسس تو جسٹس اور انڈیپینڈنس اف جوڈیسری سے جڑا ہے کہ یہ رائٹ ملنا چاہیے اب یہ رائٹ کیسے ملنا ہے اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری اس لیے نہیں ہے کہ آئین کے اندر جو اپیل کی بات کی گئی ہے وہ سو موٹو کے حوالے سے نہیں کی گئی اور سو موٹو کے حوالے سے رولز بنانا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے مگر وہ بھی مشروط ہے وہ اختیار آئین سے اور قانون سے آئین اور قانون کے تحت ہی سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر اپنا ریگولیٹ کر سکتی ہے اور اس میں لاغ کا جو لفظ ہیں وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہو سکتا اس کو بیکار نہیں کہا جا سکتا اصلاد یہ جو ہے یہ بڑی مطلب ایک ٹرکی سی صورتحال ہے بینچ کے اندر مطلب مطلب گول کر گیا اس سوال کا جواب اکثریت جو آج جو سپیکنگ ججز تھے ان میں سے میجورٹی تو ایسے لگتی ہے کہ ہاں وہ جو ہے وہ کمیٹی آف ججز کی جانب جاری ہے لیکن اپیل پر شاید کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے تو یہ پورا قانون نہیں اڑے گا آپ کے خیال میرا خیال ہے کہ نہیں ابھی بھی وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ وہاں پارلیمنٹ کی کمپیٹنس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے چاہے جیسے جاز کی طرف سے ہو رہا ہے چاہے وہ جیسے منیب کی طرف سے ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے روز ہیں وہ ہائیپر ڈسٹس پہ ہیں آرڈنی لاغ کے وہ جسے ترمین اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی کسی سپریم کورٹ کی مثال بتائیں جہاں کے روز جو ہیں وہ آرڈنی لاغ سے اوپر ہیں یا ایکسیس ٹو جسنس ڈنائی نہیں وہ دو چیزیں ہیں نا وہ اس پہ اچھا اس پہ وہ پی ٹی آئی اور جسٹ اجاز علیہ السن سیم پیج پہ ہیں ان کا دونوں کا جو دیکھا ہے میں نے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ جو ہے وہ میٹنگ روز آمنڈ کریں جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اڈرنی لاغ سے اختیار نہیں ہے کہ وہ کومیٹی بنایا یا انٹرنل معاملات میں انٹرفیرنس کریں دوسرا ہے رائٹ آف اپیل رائٹ آف اپیل پہ بھی پی ٹی آئی اور جسٹ اجاز جو ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں جسٹ اجاز بھی کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف اپیل دینی ہے تو کانسٹویشن آمنڈمنٹ کرنی ہے وہ زہر بنداری بھی کہہ رہے ہیں کہ کانسٹویشن آمنڈمنٹ کرنی ہے وہاں جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ انٹری فیفٹی فائیو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جسٹ اجاز کہتے ہیں نہیں وہ انلاجمنٹ تو نہیں ہے یہ تو نئی ایک سبسٹینٹیو رائٹ بنا دی ہے تو جسٹ اتر میں نہ لگا کہنا ہے کہ جی وہ جو دکشن تو وانیٹی فور تری میں ہے اس میں صرف اپیل دی گئی ہے جو دکشن تو اویلے بھل ہے تو یہاں اب یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا جو ایکٹ میں رائٹ آف او بیل دیا گیا ہے یہ جو دکشن کو انلاج کیا گیا ہے یا کرٹیل کیا گیا ہے یا اس کو افیکٹ کیا گیا اب اس میں وہ بات بھی ہو رہی ہے جسرائشہ ملک کی وہ بار بار ایک ہی سوال آج تقریبا ساتھویں دفعہ انہوں نے سوال کیا ہے میرا خیال ہے اور کہتی ہیں مجھے کوئی جواب اس کا نہیں مل رہا وہ یہ کہتی ہیں کہ جی فل کورٹ اگر اس کیس میں ہو جائے اور اگریف پرندہ پھر کتر جائے گا وہ کہاں اس کا یہ معاملہ ہے اس کا جواب آیا تھا میخل جسس کاضی فائی سے کیا نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ اگر چیف جسس کے اختیار یا کومیٹی کے اختیار کو کہ انہوں نے مشاورت سے جو فل کورٹ بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ایک لیگل پوائنٹ تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ سوال ہو گیا اس میں آپ ریڈ آن بھی کر سکتے ہیں ریڈ ان کر سکتے ہیں آپ اپنی انٹرپیٹیشن میں بنا سکتے ہیں کہ فل کورٹ جب منتا ہے کسی بھی معاملے میں وانی ڈی فورٹ ری کے کیس میں تو اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر سترہ ججز کا فل کورٹ جو ہے اگر اتنی گھڑی گلتی کرتا ہے تو پھر تو چھیک ہے پھر دو راجہ یا اس کو بڑا کر دیں لیکن اس کو بار بار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیف جسس اور کومیٹی نے جو یہ چیف جسس نے خیر کومیٹی تو نہیں جو کنسلٹیشن فل کورٹ بنایا ہے تو اس میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جی اس کو ذرا یعنی ان کو کریں کہ جی آپ جی صحیحیت میں بیٹھے ہیں آپ کا کیا ہوگا اب یہ ایک چیز ہوئی ہی نہیں ہے پہلے تو یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل ہو بھی جائے گا یہ مفروض ہے نا کہ اگر جی یہ ایکٹ اپ ایلڈ ہو گیا اپ ایلڈ ہو گیا تو پھر اگر کوئی اگریڈ ہو گیا اس کی فیصلے سے وہ کہاں جائے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے وکیل کا آج ایک بہت کنسن جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا کہ اگر سپریم کورٹ اس قانون کو برقرار بھی رکھتی ہے تو اس سے پہلے ماضی کے جو ریسنٹ ماضی کے اندر جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آنے کے بعد سے جو عدالتی بینچ تشکیل پائے اور انہوں نے فیصلے دیئے ان کو آپ جو ہے وہ محفوظ کر لیں یہ بھی ایک بہت بڑا کنسن تھا ان کا یہ پی ٹی آئی کے وکیل کا کنسن کم تھا اور جو بینچ پہ بیٹھے ججز سے ان کا زیادہ تھا کیونکہ انہوں نے جو ماضی میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی اور ادھر ہے ایک ہی ماشاءاللہ لگ رہی ہے اور ایک اجازو لحسن صاحب محمی مختل صاحب اور ان کی مطی صاحب کی ایک اصل مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ ان صاحب وہ یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل اگر دے دیا اس قانون میں موجود ہے کہ ماضی سے جتنے فیصلے ہیں تیس دن کا ہے نا اس کے لئے ان وہ آ جائیں گے پوسٹ پنامہ جتنی جروسپورٹنس ہے چاہے ساکیب صاحب کے دور میں گلزار کے دور میں یا بندیان صاحب کے دور میں وہ ساری ریورس ہو سکتے ہیں وہ کھل جائے گا تو یہی مسئلہ ہے یہی پریشانی ہے ہاں جی وہ میں کیا کہہ رہا صاحب میں بھولی گیا آپ شاید یہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یہ زیادہ فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس قانون کو ملتب یہ آخر میں آرگومنٹ انہوں نے دے کہ اگر آپ اس قانون کو برکار بھی رکھتے ہیں تو پھر جو ماضی قریب کے اندر اس قانون کے عمل درامت کے بعد بننے والے بینچز اور ان کے فیصلوں کو آپ مہرم علی کیس کی روشنی کے اندر ایک تحفظ فرام کریں مہرم علی کے علاوہ کہتے ہیں جولائی کے بھی جو فیصلہ آیا تھا جس میں پی سیو ججز کو نکالا گیا تھا مگر ان کے فیصلوں کو تحفظ دیا گیا تھا اگزیکٹیو سائیڈ کے اوپر اقدامات کو چیف جسس کے تحفظ دیا گیا تھا اگزیکٹیو سائیڈ کے علاوہ جو بغیر مشاورت کے ہوئے تھے سب گھر گئے تھے نہیں وہ تو ٹھیک تھے سارے گھر چلے گئے تھے لیکن جو فیصلے دے گئے تھے ان فیصلوں کی بات ہو یہ نا ججوں کی بات نہیں ہو رہی ان فیصلوں کو تحفظ دیا گیا تھا ڈیفیکٹو ڈاکٹرین کے تحت اکتیس جولائی کے فیصلے میں یہ بات اپنی سچ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ بات ہے جو پی ٹی آئی کے وکیل آخر میں کر رہے تھے اور یہ جتنے فیصلے ہیں ان میں سے زیادہ وہ فیصلے ہیں جو پی ٹی آئی کو فائدہ جنہوں نے دیا ہے تریسٹ اے کا فیصلہ ہو گیا یا صادق اور امین ہونے کا فیصلہ ہو گیا یا جو بہت سارے تائیات نائلی کا جو فیصلہ ہو گیا چھے سال کی جورسپوڈرس انڈر تھریٹ ہے چھے سال کی جورسپوڈرس جو ساکر بنیسار صاحب پوسٹ پنامہ جو ہوتا رہا آچھا نہیں وہ تو بات ٹھیک ہوگی آگئی وہ آگئی ہے آج جسس چیف جسس پاکستان نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ فردہ واحد کو اختیار دے کے ہم نے سپریم کورڈ نے آئین سے کھلوار کیے نوسرد بھٹو کیس زفر علی شاہ کیس اور پھر انہوں نے متی علا جان ایک یہ بات بھی کی کہ یہاں اس کمرے کے اندر لگیوی تصاویر میں ان کو پھر جب مارشلاؤں کو جائز قرار دیتے ہوئے اپنا حل تو کوئی یاد نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈی آئی کے وکیل تھے وہ پارلیمنٹیرینز کا حلف پڑھنا شروع ہو گئے تھے اور جو ہی انہوں نے اراکی نے پارلیمنٹ کا حلف پڑھنا شروع کیا تو چیف جسس پاکستان نے کہا کہ آپ پارلیمنٹیرینز کا حلف تو پڑھیں آپ پہلے جج کا حلف پڑھیں کہ جج کا حلف کیا ہوتا ہے اس کمرے عدالت میں جتنی تصفیریں لگی ہیں انہوں نے بھی ماضی میں ایسے غلط فیصلے دیئے ہیں تو کیا ہمیں انہیں بھول جانا چاہیے ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے تو آپ اپنے حلف کی بات کریں ججوں کے حلف کی بات کریں آپ صرف پارلیمنٹیرینز کے حلف کی بات کیوں کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں ایک کڑوا سچ ہے جو چیف جسٹ کادفائی صاحب بول رہے تھے اور یقینا یہ جن تصویروں کا وہ حوالہ دے رہے تھے ان میں آخری تصویر جو تھی وہ چیف جسٹ عمرتہ بندی حال کی لگی ہوئی تھی اس کا کمرہ عدالت کے اندر اچھا حسنات ہم نے دیکھا کہ باقی وقالہ سے بھی جو ہے وہ قانون آئین اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے سوالات بینچ کی جانب سے پوچھے جاتے رہے ہیں مطلب آرٹیکل ون نائنٹی ون پھر انٹری ففٹی فائیو اور پھر اس کے اندر انلارج بینچ آف جورسڈکشن اپیل کا حق اور یہ لیکن پی ٹی آئی کے وکیل سے جب وہ اپنے دلائل ختم کر رہے تھے تو چیف جسٹ پاکستان نے کہا ان کو پرویشنز پڑھائیں ٹھیک ہے نا کانسٹویشن شروع سے پڑھوایا اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا تشریح کرتے ہوئے ہم قرآن سے فائدہ لے سکتے ہیں پھر سورہ آل عمران کا حوالہ دیا اور پھر نبی اکرم کے جو عصوہ حسنہ ہے یا صیرت ہے کہ وہ مشاورت سے کرتے تھے فیصل تو یہ پی ٹی آئی کے وکیل سے ہی کیوں پوچھا نہیں وہ اظہاری بات ہے مین سٹیک آلڈر وہی ہیں وہ رائٹ آف اپیل پہ اور اظہار بنداری میں نخیل ہے کہ سب سے زیادہ تیاری بھی انہوں نے کی تھی اس کیس کی حوالے سے اور اچھا اپنے حساب سے انہوں نے کیس اچھا پریزنٹ کیا تو ان سے ہی سوال بنتا تھا وہ انہوں نے یہ کہا کہ مشاورت جو ہے وہ مذہب میں ہے اور اسلام میں اس چیز کا قاضی فائزہ یہی بات کر رہے تھے تو وہ اس میں رائے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے قیوم صاحب اب تو جیسے منیب اور جیسے اجاز بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ چیف جیسے اختارار ریگولیٹ نہیں ہونے چیزے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ نہ کرے ہم کریں اور رائٹ آف اپیل تو کانسیوشن امیڈمنٹ نہ کوئی کانسیوشن امیڈمنٹ پی ٹی آئی کی وکیل یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون تو اچھا ہے لیکن اس کو بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں کنسیس بنے گا جب تک پی ٹی آئی کی قیادت بھی وان ایڈی فور تھری سے وکٹم یہاں نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ نہیں ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وکٹم جو ہیں وہ وان ایڈی فور تھری کے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اچھا مزید کی بات ہے آج میں نے نوٹ کیا قیوم صاحب پیپلز پارٹی بڑی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتی ہے کوئی وکیل ہی کو نہیں ہے پیپلز پارٹی کو رپیزنٹ کرنے والا ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی ہے نا وہ میرا خیال ہے صرف وہاں لگے ہوئی ہیں کہ اومنی کے کیسز کیسے بچانے ہیں نائک صاحب میرا خیال ہے اس کیس میں نہیں آئے یہ بھی بڑی افسوسناک ہے اور اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ اس کیس میں نہیں آئی کاف لیگ نے وکیل انگیج کیا ہے نون لیگ نے کیا ہے اگلے مندے تک کا وقت ہے شاید آج ہے کہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو اساس تھی وہ اس سے وہ دور ہو گئی ہے جو ایک پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے ساتھ یہ مین ان کا ہوتا تھا ایم فیسز اور آج وہ اس ٹیز میں نہیں ہے مین کیس ہے اور اس دفعہ امید یہ ہے امید یہ ہے امید یہ تھی کہ اس دفعہ پہلی دفعہ اٹھارویں درمیم میں کچھ ججز تھے جو کانسٹویشن امینڈمنٹ کے ساتھ تھے لیکن وہ کانسٹویشن امینڈمنٹ تھی یہ ایک آڑنی لاہ پہ کچھ ججز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پارلیمنٹیرین اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں یہ بھی افسوس نہ آگئے میرے خیال میں شاید پارلیمنٹیرین کا اعتماد بہت بڑھ گیا ہے سپریم موجودہ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسس اور پاکستان ان کا کیس لڑ رہا ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے شاید یہ بھی سوار ایک حال میں آئین کا کیس لڑ رہے ہیں وہ پارٹی کا تو نہیں لڑ رہے پارٹی کا تو بنداری صاحب لڑ رہے ہیں ہاں پارٹی کا بنداری صاحب اچھا جسس آئیشہ ملک اور جسس مسرد حلالی آج بہت کم بولی ہیں ٹھیک ہے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ جو سوال کر لیں گے میں سب کو ڈسٹرپ کر دوں گی میرے اس سوال سے نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں بولنے دیا تو پھر میں بھی کسی کو نہیں بولنے دوں ویسے انہوں نے مسکرہ مسکرہ پھر اس کے بعد جب ایڈجرمنٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جمعہ تک تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کو نہیں ہو سکتا مشابرت کر لیں مشابرت کریں مزاہر نے بھی دو سوال اٹھا ہے ایک انہوں نے بڑے مزاہر صاحب میں بھول گیا جسس مسرد کا یہ جو ہے اور یہ جو سوال تھا اس کے اوپر مطلعہ جب پوچھ کے پھر اس کے بعد آتے ہیں نا مزاہر صاحب میں ذرا ہولا رکھو نہیں مزاہر صاحب والی بات صحیح ہے انہوں نے بڑا ایمپورٹن ایک سوال اٹھا ہے کہ جب آپ دو ججوں کو اختیار دے رہے ہیں چیف جسس کے علاوہ تو یہ باقی ججوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا تو یہ ججوں سے سارے ایک جسے اختیاب بطور سارے ایکول ہوتے پھر آپ دو ججوں کو لیکن یہ مزاہر صاحب یہ چیز کو نظر انداز کر رہے تھے کہ یہ کوئی عدالتی اختیار نہیں ہے جو آئین یا قانون ان کو دے رہے ہیں یہ ایک انتظامی اختیار ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایک چیف جسس کے اوپر مزاہر صاحب خوش ہے کہ ایک بندے کو ہونا چاہیے تو اگر وہ انتظامی اختیار جا ہے وہ دو قرارہ تین کو ہو جائے تو اس میں کون سے امتیازی سلوک آ گیا ہے تو وہ دیکھیں نا بات یہ کہ قانون کی روح ہے کہ مشاورت کی جائے اور اگر اپنے رولز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب بینچز کے تشکلی فل کورٹ سے مشاورت کر لیں جوڈیشن کمیشن میں یہ تو پانچ جسس ہوتے ہیں کہ وہ کونسوشن امیڈمنٹ ہوگی ہے جسس محمد علی مزاہر صاحب نے کہا یہ ان کا آرگومنٹ آیا تھا جوڈیشن کمیشن اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی نہیں وہ نہیں لیکن مزاہر صاحب کیا جو یہ تھا نا کہ بھئی ایک طرف چیف جسس اینڈ آل آل در جسس تو جو جسس دو جسس جڈے نے سینئر انہوں نے اتنا زیادہ کیوں اہمیت اور ایکویل ہونے چاہیے وہ ان کا ایک کنسان تھا لیکن وہ جوڈیشن کمیشن میں بھی تو دیکھیں کونسوشن امیڈمنٹ کر کے کوئی کیا پانچ جسس کو پریفرنس دی گئی ہے یہ تو نہیں کہا گیا کہ نئے جائے لگانے کے لیے کمیشن میں وہ کوئی جوڈیشن پارس تو استعمال نہیں کر رہے ہوتا نہیں تو یہاں بھی تو ایڈمنسیٹی پاوریز یوز کریں گے نا تینوں ججز وہ کوئی کمیٹی ہے وہ تو ایک آئینی فورم ہے یہ تو ایک پریکٹس ان پروسیجر کو ریکولیٹ کیا گیا ہے جیسس مسرد علالی جیسس مسرد علالی پہ آئیں وہ انہوں نے کیا کہا جیسس مسرد علالی کا یہ کہنا تھا کہ انیس سو اسی میں جب سپریم کورٹ کے ایک قواعد بنے تو اس وقت کوئی قانون نہیں تھا اس وقت تو صرف آئین تھا تو اب جبکہ یہ قانون آ گیا ہے تو یہ لگتا یہ ہے کہ اس کا یہ جو قواعد میں تبدیلی کی گئی ہے سپریم کورٹ کے موجودہ قواعد میں یہ ایک انکانسٹیوشنل طریقے سے کی گئی ہے کیونکہ پہلے قانون نہیں تھا تو انیس سو اسی کے قواعد بنے تھے اب جبکہ قانون لے آکے قواعد میں تبدیل کی گئی ہے تو پھر یہ تو آئین کے برخلاف ہے یہ جیس مسرد علالی پہ آئین تھا اس کے بعد دس اپریل دو ہزار دس کو اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد آئین تبدیل ہو گیا نائنٹین اے آ گیا آرٹیکل ٹین اے آ گیا اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئے انیس سو اسی میں جو ہے وہ قانون نہیں تھا وہ کوئی لاؤ نہیں تھا وہ مارشل لا تھا اور جس مسرد علالی یہ بھول جاتی ہیں اور ہمارے کچھ ججز یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو قواعد بنے ہیں سپریم کورٹ کے یہ مارشل آ کے دور میں بنے ہیں اور بعد میں ان کو پھر آٹھویں درمیم کے ذریعے تحفظ دیا ہے اچھا اس میں میں نے کچھ لوگو جو بکلا ان سے بوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے تو ایک بڑے ویل ویسرچ لائر ہے انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے جو انیس سو اسی کے رولز ہیں اس پہ تو کوئی مشاہورت ہوئی نہیں انڈین سپریم کورٹ کے جو رولز سے لاکے تو سارے اڈاپ کیے اور ختم کر گئے ہیں وہ فل کورٹ میٹنگ ویسے دیکھنی چاہیے جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس یہاں پبلک ہونے چاہیے کہ اتنا اس فل کورٹ یعنی اتنے اہم رول جو چوالی سال جو ہے وہ پرویل کر رہے ہیں تو ان میں کس نے بنایا ہے یہ ہونا چاہیے جہاں پہ پارلیمنٹری پروسیدنگز کی کاروائی مانگی جاری ہے وہاں پہ فل کورٹ کے کاروائی منٹس آنے چاہیے کڑا جنرل تھی اس نے کہا ہے بڑا ہو میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی کاروائی کا ریکارڈ طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر میرے خیال میں انیس سو اسی کے جو قوائد بنے اس میں فل کورٹ نے اگر یہ ایڈاپٹ کی ہیں تو پھر ان کے بھی فل کورٹ کے منٹس ریکارڈ پر دیکھ لیں میرا نہیں خیال کہ کوئی منٹس ہوں گے منٹس ابھی بننا شروع ہوئے تو پھر آپ کو پھر میرا سوال آپ آج پندرہ ججز میں سے آپ کو ججز کی اکثریت کس طرف نظرائی قانون ایک جج خاموش ہے جسس حسن عزر رزوی کوئی میرا خیال ہے جب سے یہ کیس جسس یا یا افریدی بھی خاموش ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رائٹ آف اپیل آپ نے ماضی سے دی ہے یہ کیا اتنا ہمیں ان کی بزروریشن تو آجی ہے لیکن چیف جسس یا کمیٹی آف ججز پر نہیں اعتراض ہے کمیٹی سے نہیں ہے وہ تو خود بلکہ دیکھیں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں بار بار کہا ہے جسس منیو نے کہا ہے کہ یہ امبیلنس ہے پاور جو ہے یہ سو موٹو کی اس کو بیلنس کرنا چاہیے لیکن مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ نہ کرے ہم کریں اور اپیل ہم بھی نہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ ججز کی اکثریت جو ہے وہ اس قانون کو برقرار رکھنے کے حق میں ہے ماسوائے اپیل کے حق کو نکال کے میرا خیال ہے کہ کلوز ہے بلکل کلوز ہے کیونکہ پارلیمنٹ کی کمپیٹی جسس اجاز اور جسس منیو نے پہلے ججمنٹ دے چکے ہیں ریویو والے تو وہ کمپیٹنس پہ نہیں مانیں گے پھر وہ کیس بھی ختم ہوگا آپ کا پوائنٹ اکثریت جو ہے وہ آٹھ ججز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون برقرار رہے اور جب یہ قانون برقرار ہوگا تو اس کے بعد ایک انتظامی سائٹ پہ فل کورٹ میٹنگ میں قواعد کو اس قانون کے این مطابق بنانا پڑے گا اور اس کے اندر جو رولز جو امینمنٹ ہوگی انیس سو اسی کے قواعد میں وہ اس نئے قانون کے تحت ہوگی اب وہ بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ انتظامی سائٹ پہ اگر قواعد جو ہیں وہ بناتے ہیں تو اس میں کیا جسے اجازو لیسن جسے منعیب جو ہیں جسے مظاہر اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ وہ تو چاہی رہتے کہ انتظامی سائٹ پہ قواعد بنانا چاہیے تو اب اگر ویسے ہی قواعد انتظامی سائٹ پہ بنائیں جائیں گے تو یہ کس مو سے مخالفت کریں گے کہ قواعد کے تحت تحمیل نہ کی گئے میں اپنی ابزرویشن میں میں اپنی ابزرویشن میں بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آئے گا دو تین دس کچھ اس طرح کا فیصلہ آئے گا جس طرح وہ اکھانویں ترمیم اکیس میں آئینی ترمیم میجیالٹی جیجمنٹ جو لکھے گا جس طرح جیسے صحیح اظمت نے لکھی تھی اسی طرح سے ریشو نکالنی پڑے گی نا وہ تو پھر جو اکثریتی ججمنٹ ہوگی وہ اس میں ہوگی آج آج ویسے آج ویسے جو ہے بنداری صاحب نے جو ہے وہ ایک تھوڑی سی وہ نے کروائی جب کازی فائیس صاحب پوچھ رہے تھے ان سے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کانسٹویشنل امنمنٹ اڈائی بھی یا جوڈیشل ریویو کے اختیار کرتا ہے تو انہوں نے کہا وہ میرا مائنورٹی کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی یہ بھی بات ہے کہ جب بنداری صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین میں ترمیم کریں آئین میں ترمیم ہو تو کازی صاحب نے پوائنٹ آٹ کیا کہ یہاں پہ تو سپریم کورڈ نے آئینی ترمیم کو بھی مسترد کر دیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آئینی ترمیم سے ہویا کانون کی ترمیم سے یعنی اختیار بھی ہے مجیارٹی آٹ اچھا یہ انڈیپینڈنس آف جریشری کا سوال تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس آف جریشری کے نام پہ تو کانونسوشن امنٹ بھی اوڑ سکتی ہے جو اب مجیارٹی جیجمنٹ شیخ حضمت سعید کا اگر دیکھا جائے تو وہی بات ہاں تو پھر اس میں بات ہی ختم شاہ لیں جی حسنات کہہ رہے ہیں کہ آج کی پروسیڈنگ میں لگ رہا ہے کہ جو ترازو کے پلڑے ہیں اس میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عدالت کس طرف جائے گی اور حسن رزی صاحب کو یہ کہہ رہے کہ وہ خموش ہیں ان کا کاسٹنگ بوٹ ہوگا ماتی اللہ جان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ کے قریب جج صاحبان جو ہیں وہ اکثریت میں نظر آتے ہیں اس قانون کے حوالے سے لیکن وہی ریزرویشن اپیل کے اوپر ریزرویشن آپ پھر کوئی ایسا بیچ والا فیصلہ نہ دیتے ہیں جیسے پہلے دیتے ہیں کہ سمجھ ہی نہ آئے کہہ نہ کیا چاہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ججمنٹ ہے وہ پڑھیں آپ کو سمجھ آجیں اور میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ پھر تین حصوں کے اندر جو ہے ایک سپلٹ سے جو ہے وہ ججمنٹ ہمیں آتی بھی نظر آئے نان آلائنمنٹ مومنٹ شرائد اصور سے عبدالکوئیم سیکیو کو ایک ہے سلائس اجازتی جیلنگی